جشنِ نبی آ گیا سرکار کیامت سردار کیامت سالار کیامت مختار کیامت حضور کیامت پرنور کیامت وَوَجَدَكَ عَا إِلَّا فَأَوْنَا فَأَوْنَا فَأَمَّنِ عَدِيمَ فَلَا اتَّقَوَا آج عید رات ہے آج وہ رات ہے جس دعا ستار زمین کی دروں جھکائے تھے کعبہ سلامی کو جھک رہا تھا فرشنِ مبارک بادیاں لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ رہے تھے قیسور و قسرہ یعنی اس وقت کے بہت طاقت ور بادشاہوں کے محلات پر زلزلہ تاری تھا ہاں ہاں آج وہ رات ہے جس کے صدقے اندیریں چھٹ گئے نوری نور دنیا بھر میں پھیل گیا مبارک مبارک حضور حصار کے سرکار کیامت شبِ قدر بہت شان والی رات ہے بے شک اس رات میں قرآن نازل ہوا عیدہ ملاد النبی کی رات جس پر قرآن اترا اس کے آنے کی رات ہے بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبِ بلادت شبِ قدر سے بھی افضل ہے یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت بڑے شان والے نبی بڑی خوبیوں والے نبی سارے انبیاء میں جتنی بھی خوبیاں ہیں ان میں سب سے بڑھ کر خوبیوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی نعمت ہے اور آج ہم اسی نعمت کا چرچہ کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں محمدِ مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمدِ مجتبہ سب سے آخری نبی آمنہ کا لادلا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی قیدہِ عطار کا آخری نبی 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 راتیں ہمیں جگہتی ہیں ہمارے در تبدیل ہی لاتی ہے محروم ہیں وہ لوگ جنہیں یہ راتیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں ہزاروں نہیں لاقبِ نمازی نمازیں ادا کرنے والے بن جاتے ہیں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کا ذکر کر کے اپنے دلوں کا زنگ دور کرنے والے بن جاتے ہیں یہ وہ راتیں ہیں یہ اللہ کے رحمت تمہا چھم برس رہی ہوتی ہے یہاں نماز پر کے بندہ دو منٹ دعا بھی نہیں بیٹھتا ادھر مسید میں آ کر ساری رات میں بیٹھائیے ابھی بلو بھائی جا کوئی نہیں جائے بھائی کیوں جائے ہم کیوں جائیں ہم نہیں جائیں گے ابھی تو گھڑی آئے گی جب بھار پڑے گی مولود کی گھری ہے چلو آمینہ کے گھر پڑے گھر پڑے خلدے کی مہاروں سار آرہ رہے ہیں پر وہ فرمائے آئے تارے کیا ہے چاہیئے بولے کیا ہے چاہیئے مانگے کیا ہے چاہیئے ہمیں کہوں کام دینے کا غم شاہیئے ہمیں کہوں کام دینے کا غم شاہیئے اور کوچھنا خودہ خودہ ہی کا ساتھ چاہیئے بھارہ 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 ب یا اللہ پاک غزہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرماؤں الہ العالمین ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرماؤں عالم اسلام پر رحم و کرم فرماؤں یا اللہ پاک علماء مشایخ اہل سنت کے درجے بلند فرماؤں سب کی حفاظت فرماؤں وہ دعوت اسلامی بھی اہل لا پاک تیری رضا کے سائے میں رہتے ہوئے دنیا بھر میں سنت عام کرتی رہے تمام عاشقان رسول کو عید ملاد النبی مبارک ہو